ہی دوستو اسلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو بول پاپا بول دوستو ہم سب ڈیلی اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ بہت سی چیزیں شیئر کرتے ہیں اور جو لوگ اپنی چیزیں دوسروں کو استعمال نہیں کرنے دیتے انہیں ہم اچھا نہیں سمجھتے ویسے تو شیئرنگ کرنا ایک اچھی عادت ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیلی استعمال ہونے والی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جو ہم کو کبھی کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنی چاہیے لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دن دوستو نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیس جلدی سے کر لیں شکریہ دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سوپ کی یعنی سابن دوستو کئی عرصے سے سابن بنانے والی کمپنیاں ہمیں یہ بے فروف بنا رہی ہیں کہ سابن انٹی بیکٹیریا ہوتا ہے حالانکہ سابن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جو کہ جراسیم کو مارے الٹا یہ سوپ جراسیم کی مقدار میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جب کوئی شخص اپنے گندے ہاتھ سابن سے صاف کرتا ہے اس کے ہاتھ تو دھل جاتے ہیں لیکن سابن پر وہی جراسیم باقی بھی رہ جاتے ہیں جو صاف کرنے سے بھی نہیں اترتے دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ایک ہی سابن پوری فیملی استعمال کرتی ہے اور سب کے لیے الگ الگ سابن لانا بہت مشکل ہوتا ہے خاص کر جب سابن گیلا ہوتا ہے تو ایسی جگہ رکھا ہوتا ہے جہاں یہ اکثر پانی کے اندر رہتا ہے تو لیکوڈ کی وجہ سے بیکٹیریا پروڈیوز ہوتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ سابن کے بجائے ہم لیکوڈ ہینڈ واش کا استعمال کریں یہ محفوظ اور استعمال کرنے میں انتہائی آسان بھی ہوتا ہے لیکن اگر لیکوڈ ہینڈ واش نہ ہو تو پہلے سابن کو اچھی طرح سے دو کر پھر استعمال کیا جائے لیکن دوستو یاد رہے کہ ایسا کرنے سے جراسیم کی مقدار کم تو ہو جاتی ہے لیکن بلکل ختم نہیں ہوتی اور یاد رہے کہ سابن کو ہمیشہ خوشک جگہ پر ہی رکھیں ہو سکے تو کچھ دیر اسے دھوپ میں رکھ دیا جائے دوستو نمبر دو پر بات کرتے ہیں ٹاول کی یعنی تولیے ہی اکثر گھنوں میں ٹاول استعمال کرنے کی روٹین یہ ہوتی ہے کہ ہر کوئی ایک ہی ٹاول استعمال کر رہا ہوتا ہے اگر نہانے کے لیے الگ ٹاول بھی استعمال ہوتا ہے تو ہاتھ ساف کرنے کے لیے نارملی ایک ہی ٹاول ہوتا ہے جسے سب استعمال کرتے ہیں دوستو اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ٹاول سے عجیب سے سمیل آتی ہے دراصل یہ سمیل بیکٹیریا کے زیادہ مقدار کی وجہ سے آتی ہے تولیا زیادہ تر گیلا رہتا ہے اور وہ واش روم میں ہوتا ہے اس لیے اس پر زیادہ سے زیادہ جراسیم پائے جاتے ہیں اور دوستو سکن پر نکلنے والے دانوں کی بڑی وجہ ایک ٹاول بھی ہوتے ہیں اس لیے کسی بھی قسم کی الرجی سے بچنے کے لیے ہر کوئی اپنا الگ ٹاول ہی استعمال کرے اور انہیں دھوپر اچھی طرح ڈرائر کرے تاکہ آپ کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا نہ ہو نمبر تین پر بات کرتے ہیں توت برش کی ناظرین آپ میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو توت برش کا استعمال نہ کرتا ہو لوگ ڈیلی صبح شام توت برش سے اپنے دان صاف کرتے ہیں یوں تو ہر فیملی میمبر کا اپنا اپنا توت برش ہوتا ہے اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر والے یا دوست ایک دوسرے کا برش استعمال کر لیتے ہیں لیکن کسی اور کا توت برش استعمال کرنا کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے چاہے آپ اسے استعمال کرنے سے پہلے کتنا ہی واش کر لیں لیکن جو بھی شخص پہلے استعمال کر چکا ہے اس کے بیکٹیریا اس پر موجود ہوتے ہیں اگر وہ اسے استعمال کرنے کے بعد دھو کر واپس رکھے تب بھی اس پر بیکٹیریا جمع ہوتے ہیں بلکہ وہ گروہ ہو کر ریپروڈیوز بھی ہو جاتے ہیں یہ بیکٹیریا استعمال کرنے والے پہلے شخص کے لیے خطرناک تو نہیں ہوتے لیکن جب کوئی دوسرا شخص اس برش کو استعمال کرے گا تو اس کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے جس سے یہ مختلف بماریوں جیسے الرجی مو کا کینسر جیسی موزی بماریوں میں مختلہ ہو جاتا ہے بہرحال دوستو نہ تو کسی کا استعمال شدہ برش استعمال کریں اور نہ ہی کسی کو اپنا استعمال کرنے دیں نمبر چار ریزر ناظرین ہر کوئی ریزر کا استعمال تو کرتا ہی ہوگا اگر کسی کا یوز کیا ہوا بلیڈ استعمال کیا جائے تو یہ بیماریاں پھلاتا ہے لیکن کہ آپ کو پتا ہے کہ صرف بلیڈ ہی نہیں بلکہ کسی اور کا ریزر اگر نیا بلیڈ ڈال کر بھی استعمال کیا جائے تو وہ بھی کتنا خطرناک ہو سکتا ہے دوستو اصل میں جب کوئی شیو کرتا ہے تو اس کے ڈیڈ سکن سیلز بلیڈ کے ساتھ ساتھ ریزر پر بھی لگ جاتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شیویں کے دوران کٹ لگ جاتا ہے اور خون بھی ریزر کے ساتھ لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے دھو کر استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ جلاسی اتنی آسانی سے میٹر سے نہیں اترتے دوستو اس کو صاف کرنے کے لیے لازمی الکوہل کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر کوئی انہیں الکوہل سے واش نہیں کرتا اس لیے ریزر سے بلیڈ انفیکشن کے چانسز کئی زیادہ بڑھ جاتے ہیں نمبر پانچ میں بات کرتے ہیں ہینڈ فری کی دوستو آج کے دور میں شاید ہی کوئی ایسے لوگ ہیں جو ہینڈ فری کا استعمال نہ کرتے ہوں ورنہ آج کا تو ہینڈ فری ہمارے خانے پینے کی طرح ہی زیادہ اہم ہو گئی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہماری ہینڈ فری خراب ہو جائے یا پھر گم ہو جائے تو ہم دوستو یا پھر فیملی میمبر کی ہینڈ فری استعمال کرنے لگ جاتے ہیں اور ایسا کرنا خطرے سے کھالی نہیں ہوتا اصل میں کان کے اندر بیکٹیریا اور جراسیم وافر مقدار میں ہوتے ہیں اور جب یہ کان میں لگائی جاتی ہے تو بیکٹیریا ہینڈ فری کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور دوستو یہ ہینڈ فری اگر کوئی اور شک استعمال کرے تو اس کے لیے یہ خطرے سے کھالی نہیں ہے اس لیے اپنی ہینڈ فری خود استعمال کرے انہیں دوسروں کو استعمال نہ کرنے دیں دوستو نمبر چھے پر اب بات کرتے ہیں نیل کٹر کی دوستو ہم سب ہر ہفتے اپنے ناخن کارتے ہیں آپ سب نے نوٹ کیا ہوگا کہ یوزلی گھر میں ایک یا دو نیل کٹر ہوتے ہیں اور ساری فیملی مل کر انہیں ہی استعمال کرتے ہیں ایسا اگرنا کافی خطرناک ہے اور ساری فیملی مل کر انہیں ہی استعمال کرتے ہیں ایسا کرنا کافی خطرناک ہے اصل میں ناخنوں کے نیچے بیکٹیریا اور جراسیم ہوتے ہیں اور وہ ان جراسیم کے رہنے کی سب سے بیسٹ جگہ ہے جب کوئی شخص ناخن کارتا ہے تو یہ بیکٹیریا نیل کٹر کے ساتھ بھی لگ جاتے ہیں اور نہ یہ وہاں لگتے ہیں بلکہ ریپ ریڈیوز بھی ہوتے رہتے ہیں ان کے وجہ سے الرجی کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے ہر گرمی یا تو ہر کوئی اپنا اپنا نیل کٹر یوز کرے نہیں تو جب بھی کوئی فیملی میمبر اسے استعمال کرے تو پہلے اچھی طرح ڈیٹول سے واش کر لے تو دوستو جب بھی کوئی فیملی میمبر اسے استعمال کرے تو پہلے اچھی طرح سے ڈیٹول یا الکوہل سے واش کر لے پھر استعمال کرے تاکہ وہ جناسی مر جائیں ورنہ نہیں تو کبھی کبھی ایسی چھوٹی چھوٹی گلتیاں بہت بڑی بیماری کا بات بھی بنتی ہیں دوستو نمبر ساتھ پر بات کرتے ہیں ڈیوڈو رینٹ کی آہ میں سے بہت لوگ پرفیوم کے ساتھ ساتھ انڈر آرم کا استعمال بھی کرتے ہوں گے کہ پسینے کی بدبو سے بچنے کے لیے یہ سب سے بیسٹ چیز ہے اسے بگل کے نیچے اپلائے کرنے کے بعد پسینے کی بدبو نہیں آتی دوستو ڈیوڈو رینٹ کا استعمال زیادہ تر لٹکیاں کرتی ہیں اور وہ اکثر اپنے فرینڈز کے ساتھ ہمیشہ شیئر کرتی ہیں کئی گھروں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ڈیوڈو رینٹ لائے جاتا ہے اور پوری فیملی اسے یوز کرتی ہے لیکن ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے لیکن ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کیونکہ بگلوں کے نیچے لا تعداد بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں جو کہ ڈیوڈو رینٹ کے رول کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور جب کوئی دوسرا انہیں یوز کرتا ہے تو اس کی سکن میں الرجی پیدا کر سکتے ہیں اس لیے یہ انڈر آم سب کو علیدہ علیدہ ہی یوز کرنا چاہیے دوستو نمبر آٹھ پر بات کرتے ہیں ٹویزر کی دوستو ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو کیونکہ ٹویزر کا استعمال کرتے ہیں زیادہ تا لڑکیاں ان کا استعمال آئی برو بنانے کے لیے استعمال کرتی ہیں آپ کو ہر لڑکی کا پرس پر یہ آئیٹم ضرور ملے گا دوستو آپ کو یہ جان کر احرانی ہوگی کہ اگر کسی کا استعمال کردہ ٹویزر استعمال کرے اور اس سے بلڈ اور سکن الرجی ہو سکتی ہے اصل میں انہیں استعمال کرنے کے بعد صاف کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے زیادہ تا لوگ اسے صاف نہیں کرتے جس کے بعد استعمال کرنے والے لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں دوستو ریسرچ میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ٹویزر سے ہیپیٹیٹس سی بھی ہو سکتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ انہیں استعمال کرنے سے پہلے ڈیٹال سے اچھی طرح صاف کر لیں یا ہر کوئی اپنا اپنا ٹویزر ہی استعمال کرے اور کسی اور سے بلکل بھی شیئر نہ کرے دوستو نمبر نور اور آخر میں بات کرتے ہیں لپ بام کی دوستو سردیوں کے موسم میں ہم اپنی خوشک ہونٹوں کو نم کرنے کے لیے لپ بام کا استعمال کرتے ہیں دوستو یہ ایک ایسی کومن چیز ہے کہ اسے ہر کوئی استعمال کرتا ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ایک ہی لپ بام لائی جاتی ہے اور سارے ہی اسے استعمال کرتے ہیں لیکن لپس باڈی کا ایک ایسا پارٹ ہے جو انتہائی ناساز ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان پر بیکٹیڑیا جمع ہونا بہت ہی آسان ہوتا ہے اگر کوئی ایسا شخص بام یوز کر رہا ہو جسے کوئی بیماری ہو تو دوسرے کو بڑے آسانی سے وہ بیماری لگ سکتی ہے اور اس سے موقع قسم کے وائرسز بھی جنم لیتے ہیں جو انسانی باڈی کے اندر داخل ہو کر انہیں مفلوج کر دیتے ہیں سو دوستو اس لیے کوشش کریں کہ ہر گھر کا فراد اپنا الگ الگ ہی لپ بام یوز کریں تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو ہوئے تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی